موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایچ آر پی ٹی وی میں خوش آمدی موزد ناظرین ہومیٹ رائٹس آف پاکستان ٹی وی یوٹیوب چینل یہ غیر سرکاری تنظیم ہے جس کا منشور عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے آگاہ کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو دی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے موزد ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انسانی حقوق کی عالمی قرارداد میں موجود ہوں ایک شکے جن پر دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دنیا دی انسانی حقوق اور انسانی آبادیوں کا تائیم کیا گیا ہے ان بنیادی انسانی حقوق کو دنیا کے تمام ممالک اور ریاستوں نے تسلیم کیا اور بنیادی انسانی حقوق کی اس قرارداد پر دستخط کیے ممالک یا ریاستوں کے سربراہن کے قرارداد پر دستخط کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو اس قرارداد میں شامل تمام بنیادی حقوق فرہام کرنا ریاست کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ریاست تمام باشندوں کو تمام حقوق اور آزادیاں دینے کی پابند ہوتی ہے 20 وی صدی میں لڑی جانے والی دو خوفناک عالمی جنگوں نے دنیا کو قائل کیا کہ انسانوں کے یقصہ تحفظ دیرپا ترقی اور تخلیقی صلاحیتوں کے فیروغ کے لیے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی اداراتی توسیق اور زمانت ضروری ہے 1945 میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاز تین نکات یعنی امن ترقی اور انسانی حقوق پر رکھی گئی تھی اس چارٹر کی گروشنی میں 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ نے متفقہ طور پر انسانی حقوق کا عالمی علامیہ منظور کیا انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ رنگ نسل مذہب جنس زبان ثقافت معاشی حیثیت اور مفعوضہ سماجی مقام سے قطع نظر تمام انسانوں کی بنیادی مسابات تسلیم کی گئی انسانی حقوق کی فراہمی اور انسانی حقوق کا احترام بنیادی طور پر افراد اور گروہوں کے باہمی تعلق سے جنم لیتا ہے کوئی ریاست اپنے عوام کو ان کے حقوق کا شعور دیے بغیر حقوق کے تحفظ کا اہل بنائے بغیر اور اپنے حقوق کے لیے احتجاج کا حق دیے بغیر انسانی حقوق کی حقیقی زمانت فراہم نہیں کرتے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی حقوق کی حتمی زمانت ریاستیں فراہم نہیں کیا کرتی انسانی حقوق کا تحفظ عدالتوں میں نہیں بوجہ برداروں سے شروع ہوتا ہے قانون کے بے جان الفاظ انسانی حقوق کی خشبو کا اہاتہ نہیں کر سکتے موزد ناظرین آپ کا مزید وقت یہ بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے توپک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی عالمی قرارداد میں موجود تیس شکوں میں دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بنیادی انسانی حقوق اور انسانی آزادیوں کا تائین کیسے کیا گیا ہے موزد ناظرین اکرام انسانی حقوق کی عالمی قرارداد میں موجود آرٹیکل نمبر ون اور اس کی دفعہ نمبر ایک کے تحت تمام انسان آزاد اور حقوق اور عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں انہیں ضمیر اور عقل عطا ہوئی ہے اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے آرٹیکل نمبر دو کی دفعہ دو کے تحت ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کیے گئے ہیں اور اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم کے عقیدے، قوم، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا ہے اس کی سیاسی کیفیت، دارہ اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بلا پر اس سے کوئی انتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا جاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو یا تولیتی ہو یا غیر مختیار ہو یا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو آرٹیکل نمبر تین کی دفعہ تین کے تحت ہر شخص کو اپنی جان آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے آرٹیکل نمبر چار کی دفعہ چار کے تحت کوئی شخص غلام یا لونڈی بنا کر نہ رکھا جا سکے گا غلامی اور برتف روشی جائے اس کی کوئی بھی شکل ہو ممنوع قرار دی جائے گی اسی طرح سے آرٹیکل نمبر پانچ کی دفعہ پانچ کے تحت کسی شخص کو جسمانی عذیت یا ظالمانہ انسانی سوز یا ذلیل سلوک یا سزا نہیں دی جائے گی آرٹیکل نمبر چھے کی دفعہ چھے کے تحت ہر شخص کا حق ہے کہ ہر مقام پر قانون اس کی شخصیت کو تصمیم کرے آرٹیکل نمبر سات کی دفعہ سات کے تحت قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر اسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر کے حق دار ہیں اس اعلان کے خلاف جو تفریق کی جائے یا جس تفریق کے لیے ترگیب بھی جائے اس سے سب برابر کے بچاؤں کے حق دار ہیں آرٹیکل نمبر آٹھ کی دفعہ آٹھ کے تحت ہر شخص کو ان افعال کے خلاف جو اس دستور یا قانون میں دیئے ہوئے بنیادی حقوق کو تلف کرتی ہوں با اختیار قومی عدالتوں سے موثر طریقے پر چارہ جوئی کرنے کا پورا حق حاصل ہے آرٹیکل نمبر نو کی دفعہ نو کے تحت کسی شخص کو مید حاکم کی مردی پر گرفتار نظر پاند یا جلا وطن نہیں کیا جائے گا آرٹیکل نمبر دس کی دفعہ دس کے تحت ہر ایک شخص کو یقصہ طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کا تائین یا اس کے خلاف کسی آئیت کردہ جرم کے بارے میں مقدمے کی سماعت آزاد اور غیر جانبدار عدالت کے کھلے اجلاس میں منصفانہ طریقے پر ہو آرٹیکل نمبر گیارہ کی دفعہ گیارہ کی شک نمبر ایک کے تحت ایسے ہر شخص کو جس پر کوئی فوئی داری کا الزام عید کیا جائے بے گناہ شمار کیے جانے کا حق ہے تا وقت یہ کہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جا چکا ہو آرٹیکل نمبر گیارہ کی دفعہ گیارہ کی شک نمبر دو کے تحت کسی شخص کو کسی ایسے فیر یا فرو گزاشت کی بنا پر جو ارتکاب کے وقت قومی یا بین الاقوامی قانون کے اندر تازیری جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا کسی تازیری جرم میں ماخوض نہیں کیا جائے گا آرٹیکل نمبر بارہ کی دفعہ بارہ کے تحت کسی شخص کی نجی زندگی خانگی زندگی گھر بار خطو کتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے گی اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں گے ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھیں آرٹیکل تیرہ دفعہ تیرہ کی شک نمبر ایک کے تحت ہر شخص کا حق ہے کہ اسے ہر ریاست کی حدود کے اندر نکل و حرکت کرنے اور سکونت اختیار کرنے کی آزادی ہو آرٹیکل تیرہ کی دفعہ تیرہ کی شک نمبر دو کے تحت ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ملک سے چلا جائے چاہیے ملک اس کا اپنا ہو اور اسی طرح اسے ملک میں واپس آ جانے کا بھی حق ہے آرٹیکل نمبر چودہ کی دفعہ چودہ کی شک نمبر ایک کے تحت ہر شخص کو ازا رسانی سے دوسرے ملکوں میں پناہ دھونے اور پناہ مل جائے تو اس سے فیدہ اٹھانے کا حق ہے آرٹیکل نمبر چودہ کی دفعہ چودہ کی شک نمبر دو کے تحت یہ حق ان عدالتی کاروائیوں سے بچنے کے لیے استعمال میں نہیں لائے جا سکتا جو خالصتا غیر سیاسی چرائم یا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہیں جو اقوام محتحتہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف ہیں آرٹیکل پندرہ کی دفعہ پندرہ کی شک نمبر ایک کے تحت ہر شخص کو قومیت کا حق ہے آرٹیکل پندرہ کی دفعہ پندرہ کی شک نمبر دو کے تحت کوئی شخص مہد حاکم کی مرضی پر اپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور اس کو قومیت تبدیل کرنے کا حق دینے سے انکار نہ کیا جائے گا آرٹیکل نمبر سولہ کی دفعہ سولہ کی شک نمبر ایک کے تحت والگ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل قومیت یا مذہب کی بنا پر لگائی جائے شادی بیعہ کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے مردوں اور عورتوں کو نکاح ازواجی زندگی اور نکاح کو فس کرنے کے معاملہ میں برابر آرٹیکل نمبر سولہ کی دفعہ سولہ کی شک نمبر دو کے تحت نکاح فرقین کی پوری اور ازاد رضا مندی سے ہوگا آرٹیکل نمبر سولہ کی دفعہ سولہ کی شک نمبر دین کے تحت خاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وہ معاشرے اور ریاست دونوں کی طرف سے حفاظت کا حق دار ہے آرٹیکل نمبر ستارہ کی دفعہ ستارہ کی شک نمبر ایک کے تحت ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جہداد رکھنے کا حق ہے آرٹیکل نمبر ستارہ کی دفعہ ستارہ کی شک نمبر دو کے تحت کسی شخص کو زبردستی اس کی جہداد سے محروم نہیں کیا جائے گا آرٹیکل نمبر اٹھارہ کی دفعہ اٹھارہ کے تحت ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نیچی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جن کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے آرٹیکل نمبر انیس کی دفعہ انیس کے تحت ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے اس حق میں یہ عمر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہے بغیر ملکی سرحتوں کا خیال کیے علم اور خیالات کی تلاش کرے انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے آرٹیکل نمبر 20 کی دفعہ 20 کی شک نمبر 1 کے تحت ہر شخص کو پرامن طریقے پر ملنے جننے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق آئے آرٹیکل نمبر 20 کی دفعہ 20 کی شک نمبر 2 کے تحت کسی شخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل نمبر 21 کی دفعہ 21 کی شک نمبر 1 کے تحت ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں برائے راست یا ازادانہ طور پر منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق ہے آرٹیکل 21 کی دفعہ 21 کی شک نمبر 2 کے تحت ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے آرٹیکل 21 کی دفعہ 21 کی شک نمبر 3 کے تحت عوام کی مرضی حکومت کی اقتدار کی بنیاد ہوگی یہ مرضی وقتن فوقتن ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو عام اور مساوی رائے دہندگی سے ہوں گے اور جو خفیہ ووٹ یا اس کے مساوی کسی دوسرے ازادانہ طریقے رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے آرٹیکل 22 کی دفعہ 22 کے تحت معاشرے کے رکن کی حیثیت سے ہر شخص کو معاشرتی تحفظ کا حق حاصل ہے اور یہ حق بھی کہ وہ ملک نظام اور وسائل کے مطابق قومی کوشش اور بین الاقوامی تعاون سے ایسے اقتصادی معاشرتی اور ثقافتی حقوق کو حاصل کرے جو اس کی عزت اور شخصیت کی آدادانہ نشونما کے لیے لازم ہے آرٹیکل 23 کی دفعہ 23 کی شک نمبر 1 کے تحت ہر شخص کو کامکاج روزگار کی آدادانہ انتخاب کامکاج کی مناسب و معقول شرائط اور بیروزگاری کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے آرٹیکل 23 دفعہ 23 کی شک نمبر 2 کے تحت ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لیے مساوی معافضے کا حق حاصل ہے آرٹیکل 23 کی دفعہ 23 کی شک نمبر 3 کے تحت ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب اور معقول مشہرے کا حق رکھتا ہے جو خود اس کے اور اس کے اہل و ایال کے لیے باعزت زنگی کا زامن ہو اور جس میں اگر ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے بھی اضافہ کیا جا سکے آرٹیکل 23 کی دفعہ 23 کی شک نمبر 4 کے تحت ہر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤں کے لیے تجارتی انجمنے قیم کرنے اور اس میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے آرٹیکل 24 کی دفعہ 24 کے تحت ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے جس میں کام کے گھنٹوں کی حد بندی اور تنخواہ کے علاوہ مقرر وقفق کے ساتھ تاتیلات بھی شامل ہیں آرٹیکل 25 کی دفعہ 25 کی شک نمبر 1 کے تحت ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و ایال کی صحت اور صلاح و پیبوت کے لیے مناسب میار زندگی کا حق ہے جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری شرطی مرات شامل ہیں اور بیروزگاری، بیماری، مازوری، بیوگی، بڑھاپا یا ان حالات میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں اور خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے آرٹیکل 25 کی دفعہ 25 کی شک نمبر 2 کے تحت بچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار ہیں تمام بچے خواہ وہ شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہوں یا شادی کے بعد ما شرطی تحفظ سے یکسان طور پر مستفید ہوں گے آرٹیکل نمبر 26 کی دفعہ 26 کی شک نمبر 1 کے تحت ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے تعلیم مفتو ہوگی کم سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں ابتدائی تعلیم جبری ہوگی سنی اور پیشہ وراء تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا اور لیاقت کی بنا پر آلہ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پر ممکن ہوگا آرٹیکل نمبر 26 کی دفعہ 26 کی شک نمبر 2 کے تحت تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری طرح نشونما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی ازادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا دریعہ ہوگی وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان بہامی مفاہامت رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی آرٹیکل نمبر 26 کی دفعہ 26 کی شک نمبر 3 کے تحت والدین کو اس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی جائے گی آرٹیکل نمبر 27 کی دفعہ 27 کی شک نمبر 1 کے تحت ہر شخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں ادادانہ حصہ لینے عدبیات سے مستفید ہونے اور سائنس کی ترقی اور اس کے فائد میں شرکت کا حق حاصل ہے آرٹیکل نمبر 27 کی دفعہ 27 کی شک نمبر 2 کے تحت ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے ان اخلاقی اور مادی مفاد کا بچاؤ کیا جائے جو اسے ایسی سائنسی علمی یا عدبی تصنیف سے جس کا وہ مستنف ہے حاصل ہوتے ہیں آرٹیکل نمبر 28 کی دفعہ 28 کے تحت ہر شخص ایسے معاشرکی اور بین الاقوامی نظام میں شامل ہونے کا حق دار ہے جس میں وہ تمام آزادیاں اور حقوق حاصل ہو سکے جو اس اعلان میں پیش کر دیئے گئے ہیں آرٹیکل نمبر 29 کی دفعہ 29 کی شک نمبر 1 کے تحت ہر شخص پر معاشرے کے حق ہیں کیونکہ معاشرے میں رہ کر ہی اس کی شخصیت کی آزادانہ اور پوری نشو نمہ ممکن ہے آرٹیکل نمبر 29 کی دفعہ 29 کی شک نمبر 2 کے تحت اپنی آزادیوں اور حقوق سے فیدہ اٹھانے میں ہر شخص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا جو دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کو تطلیم کرانے اور ان کا احترام کرانے کی گرد سے یا جمہوری نظام میں اخلاق امن و آمہ اور عام فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات کو پورا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عید کیے گئے ہیں آرٹیکل نمبر 29 کی دفعہ 29 کی شک نمبر 3 کے تحت یہ حقوق اور آزادیاں کسی حالت میں بھی اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف عمل میں نہیں لائی جا سکتی آرٹیکل نمبر 30 دفعہ 30 کے تحت اس اعلان کی کسی چیز سے کوئی ایسی بات مراد نہیں لی جا سکتی جس سے کسی ملک گروہ یا شخص کو کسی ایسی سرگرگنیوں میں مصروف یا کسی ایسے کام کو انجام دینے کا حق پیدا ہو جس کا منشاہ ان حقوق اور آزادیوں کی تخریب ہو جو یہاں پیش کی گئی ہیں ناظرین بنیادی انسانی حقوق پر مشتمل ہمارے پروگرام کا سلسلہ ابھی چاری ہے آپ ہمیں یوٹیوب کے علاوہ فیس بک پیج انسٹا گرام ٹیلی گرام چینل ٹیوٹر ٹمبلر پر بھی فالو کر سکتی ہیں مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر جلدہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا تب تک کے لیے اپنے میزوان صادر حسین کو اجازت دیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دوبارہ دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے